بھارت کا سب سے پڑھا لکھا راجے کیرلا کیا آپ جانتے ہیں بھارت کے کون سے راجے کو بھگوان کا دیش کہا جاتا ہے اور دنیا کا سب سے امیر مندر کس راجے میں استحت ہے بھارت کے کس راجے میں آج بھی لوگ بیماری کے علاج کے لیے سب سے زیادہ آئیورویدک نسخے کا ہی استعمال کرتے ہیں اور یہ دیش کا ایک ماتر ایسا راجے ہے جہاں کی ہر گاؤں میں سکول اور اسپتال ہیں بھارت میں سب سے زیادہ شراب بھی اس راجے کے لوگ پیتے ہیں نیشنل جیوگریفک چینل دوارہ اس راجے کو دنیا کے دس سورگ کے استھان میں جگہ دی گئی ہے بھارت کی مہان رشی شریش چنکرہ چارے کا جنب بھی اسی راجے میں ہی ہوا تھا یہاں کی جھیلیں جھرنے پہاڑیاں ہرے بھرے جنگل اور بیک وارٹر کو دیکھ کر آپ کا یہی بسنے کا من کرنے لگ جائے گا دوستوں آج ہم بات کریں گے بھارت کے دکشنی چھوڑ پر پرکرتی کی گود میں بس ایک خوبصورت راجے کیرل کے بارے میں تو دیر کس بات کی اپنا سیڈ بیلٹ باندھ دیجئے اچھے سے اور نکلتے ہیں کیرل کی ایک شاندار سفر پر سب سے پہلے بتا دے گی آج کے سمعے میں کیرل کی کلابادی ساڑھے تین کروڑ کے آس باس ہے آس آدھی سے پہلے کیرل کو ٹریونکور کے نام سے جانا جاتا تھا بات میں ٹریونکور کا نام بدل کر کیرلہ رکھا گیا اور ایک نومبر انیس سو چھپن کو راجے کے انر گٹھن کے سمعے ٹریونکور کوچی اور مالابار کو کیرلہ میں شامل کر دیا گیا راجے کے ستھاپنا کے دو دشک بعد تک بھی کیرلہ کی گنتی بھارت کے سب سے گریب اور پچھڑے راجے میں کی جاتی تھی یہاں کے لوگوں کیلئے چاول کی آپورتی کرنا بھی اپنے آپ میں کسی چنوٹی سے کم نہیں تھا بھارت کے پورو پردان منتری اندرہ گاندی جی نے کہا تھا کہ جب تک کیرل کے پرتیک ویرتی کی دھالی تک چاول نہیں جائے گا وہ چاول نہیں کھائے گی لیکن آج کیرل بھارت کے سب سے پرمک دھان کا اتبادن کرنے والے راجے میں شمار ہے اور اس کی گنتی بھارت کے سب سے اسمند راجے میں کی جاتی ہے کیرل نے اپنی سکشہ ویوست تھا اور سواستے سوویدھاؤں کی اور کافی دھیان دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کیول بھارت کے سب سے سکشت راجیوں کے طور پر پہچانا جاتا ہے کیرل کا لٹرسی ریٹ 96% کے اسپاس ہے وہیں کیرل بھارت کا پہلا راجے ہے جہاں پر 100% چھاتروں کو پراتھ مقتد دی جا رہی ہے کیرل کے لوگ بڑے ہی نیک دل انسان ہوتے ہیں یہاں کے لوگوں کا رہنسین بھارت کے راجیوں سے تھوڑا الگ ہے یہاں کے لوگ بھلے ہی پکے مکانوں میں رہتے ہیں لیکن لوگوں کی آئے کا پرمکستروت کھیتی ہے دوستو کیرل بھارت کا وہ راجے ہے جہاں آپ کو سب سے کم بے گھر اور بے سہارا لوگ دیکھنے کو ملیں گے 99% آبادی کے پاس یہاں رہنے کے لیے مکان ہے راجے کا ایک آگے بڑھنے کا ایک مکہ کارن ہے کم رشتہ چار جب سبی لوگ امانداری سے کام کریں گے تو آگے بڑھیں گے ہی آج کیرل راجے کی جی ڈی پی 142 بلین ڈالر کا آقلا پار کر چکی ہے یہاں کے لوگوں کی پر کیپٹا انکم تین ہزار ڈالرز ہے جو بھارت کی آسطن پر کیپٹا انکم سے کافی زیادہ ہے کیرل کے لوگ مکہ روپ سے مول روپ سے ملیالم بھاشا میں بات کرتے ہیں لیکن انگلیش لینگویج پر بھی ان لوگوں کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے بھارت میں سب سے اچھی انگریزی کیرل دوارہ لوگوں دوارہ ہی بولی جاتی ہے نیتی آئیوک کی ایک ریپورٹ میں بھی کیرل کو بھارت کے سب سے اسمرد شہروں میں جگہ دی گئی ہے یہاں کے لوگوں کا رہن سین اور لائف سٹائل بھارت کے ان راجوں کے مقابلے کافی الگے اور یہی وجہ ہے کہ کیرل کے لوگ بھارت میں سب سے زیادہ لمبے سمیہ تک جیوید رہتے ہیں اس راجے میں رہنے والے لوگوں کا لائف ایکسپیکٹینسی ریٹ 75 سال سے بھی زیادہ ہے آج کیرل کے ہر گاؤں میں سکول ہسپیٹل اور بینک کی سویدہ موجود ہے آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ کیرل بھارت کی ایک ماتر راجے ہے جس کی ہر ایک گاؤں میں ہسپیٹل موجود ہے شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی اوسط آئیو آج بھارت میں سب سے زیادہ ہے یہ ہسپیٹل بھلے ہی گاؤں میں ہے لیکن اس ہسپیٹل میں ساری آدھونک سویدہ اپلبد ہے ہر گاؤں میں ہسپیٹل ہونے کی وجہ سے راجے میں چائلڈ ڈیتھ ریٹ بھی پورے بھارت میں سب سے کم ہے بھارت میں کیرل ایک ماتر راجے ہے جہاں پر آج بھی آئیورویدک طریقے سے علاج کیا جاتا ہے آئیوروید ابھی بھی اس راجے میں مکھے علاج پرنالی ہے اور اس راجے میں رہنے والے لوگ آج بھی اسی علاج پرنالی سے اپنا علاج کروانا پسند کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیرل کو گاؤنز آرن کنٹری کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر سبھی دھرموں کے پرمکتیر تستل موجود ہیں سبریمالا ٹیمپل شری پدمنبہ سوامی ٹیمپل کے درشن کرنے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں بھارت کی پہلی مسجد سن 639 اسوی میں کیرل میں ہی بنائی گئی تھی جس کا نام ملک دینار ہے ساتھی بھارت کا پہلا چرچ کیرل میں ہی بنائی گیا جس کا نام سینٹ تھومس کیتھولک چرچ ہے کیرل کے لوگ بڑی سنکھیا میں سعودی عربیاز یو اے ای کوویت اور کتھر جیسے دیشوں میں روشگار کیلئے جاتے ہیں کھاڑی دیشوں میں کئی ڈرائیور آپ کو کیرل راجے کے دیکھنے کو ملیں گے آج کیرل راجے کے نرس بھارت صحیح دنیا کے تمام بڑے ہسپیٹلز میں اپنی سیوائیں پردان کر رہی ہے شاید ہی بھارت کا ایسا کوئی نرسنگ کالیج ہوگا جہاں کیرل کی مہلائیں نہ دیکھنے کو ملیں کیرل بھارت کا ایسا راجے ہے جہاں پرشوں کے مقابلے مہلائوں کی زنگیہ سب سے زیادہ ہے جیہاں یہاں پرتی ایک ہزار پرشوں پر ایک ہزار ننیانوے مہلائیں موجود ہیں بات ہو اگر دھرم کی تو کیرل راجے میں پچپن پرسنٹ ہندو دھرم کی آبادی ہے تو وہیں چھبیس پرسنٹ آبادی مسلمانوں کی ہے ایسای دھرم کو ماننے والوں کا آکڑا 18% کے آس پاس ہے آج کیرلہ جس استدی میں نظر آ رہا ہے اس میں یہاں رہنے والے ایسای دھرم کے لوگوں کا کافی اہم یوگدان رہا ہے یوں تو کیرل ایک ملیالم شبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لینڈ آف کوکونٹ کیرل میں ہر جگہ آپ کو ناریل کے پیڑ ہی نظر آئیں گے یہاں پر ناریل پانی آپ کو پانی کی بوتل سے بھی سستہ ملے گا اس کے علاوہ اسے لینڈ آف فلیٹرز بھی کہا جاتا ہے بھارت نیشنل ربرز کے اتپادن میں دنیا میں چوتھے نمبر پر آتا ہے اور پورے بھارت میں 90% سے زیادہ ربر کا اتپادن کیول صرف راجے میں ہی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کیرل کو لینڈ آف کرائیسز بھی کہا جاتا ہے اور ہزاروں سالوں سے کیرل کے مسالی یوروپ اور امریکی دیشوں میں سپلائی کیے جارہے ہیں ہلدی کالی میر چلائیچی اور ادرک کا اتپادن یہاں بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے کیرل کی کافی اور چائے بھی کافی اچھی مانی جاتی ہے اگر آپ کیرل جائیں تو یہاں کی چائے باغانوں کی سیر کرنا بلکل مت بھولیے گا کیرل کے پاس 580 کلومیٹرز کا سمدری تٹ موجود ہے اور اسی وجہ سے یہاں مشلی سہیت کئی پرکار کا سی فوڈ کا بزنس بھی کیا جاتا ہے ساتھی آج یہاں کے کئی زلوں میں آئیٹی سیکٹر تیجی سے وکسٹ کیا جا رہا ہے ترونت پورم میں اسٹھیت ٹیکنو آئیٹی پارک بھارت کے سب سے بڑے آئیٹی پارک میں سے ایک ہے کیرل راجے کو ان ندیوں کا پردیش کہا جائے تو گلت نہیں ہوگا کیونکہ یہاں چھوٹی بڑی ملا کر کل چوالیس ندیاں بہتی ہیں ان میں اکتالیس ندیاں پشم کی اور بہتی اور تین ندیاں پورف کی اور کیرل کے اڈو کی زلی میں اسٹھیت اناموڑی ساؤتھ انڈیاں کی سب سے اونچی چھوٹی ہے جس کی اونچائی 2695 میٹر ہے کیرل کو بھارت کے سب سے صاف سترے شہروں میں مانا جاتا ہے یہاں کے لوگ موج مستی کے معاملوں میں ابھی پیچھے نہیں رہتے زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ پنجاب راجے کے لوگ سب سے زیادہ شراب پیتے ہوں گے لیکن شراب پینے کے معاملے میں کیرل بھارت کا نمبر ون راجے ہے دوستو کیرل کے لوگوں کو سونے کا کافی شوک ہے ایک ریبورٹ کے انصار پورے بھارت کا 20% سونے کا ویاپار صرف کیرل میں ہی کیا جاتا ہے مالابار گولڈ جیسی کئی بڑی انڈین جویلری کمپنی کا ہیڈکوارٹر کیرل میں اسٹھیت ہے کیرل کی فلم انڈسٹری کو مونی ووٹ کہا جاتا ہے یہاں ملیالم بھاشا کے فلموں کا پروڈکشن ہوتا ہے مائی ڈیر کٹی چھتن بھارت کی پہلی 3D مووی تھی اور یہ ملیالم بھاشا میں بنائی گئی تھی وہیں بولی ووٹ کی ہی ایک فلم امہ آرین بھارت کی پہلی ایسی فلم تھی جس کا پروڈکشن جنتا سے پیسہ اکھٹا کر کے کیا گیا تھا کیرل کے لوگوں کو ہاتھی سے خاص لگاوے یہاں ہر جگہ آپ کو ہاتھی دیکھنے کو ملیں گے اور ہاتھی کی سواری کا آنند آپ یہاں لے سکتے ہیں بات کرے دیہاس کی تو کیرل اپنے دیہاس کے لیے کافی پرسید ہے یہاں پر چیرز راجونش کے سب سے زیادہ سمیں تک راج کیے ہیں اس کے علاوہ یہ راج حیدر علی اور رحیبو سلطان دورہ شاسط میسور راجونش کا حصہ بھی رہا ہے دوستو یہاں پر آپ کو درویٹ کلا شیلی کا عدبود نظارہ دیکھنے کو ملے گا کیرل راجی اپنے سنسکرتی اور خانپان کے لیے بھی پرسید دیش ویدیش میں پرسید ہے موہینی اتم اور کتھک کلی کے اتپتی کیرل میں ہی ہوئی تھی کیرل میں سال بھر کئی تیوہر دھوم دھام سے آیوجت کیے جاتے ہیں اور فیسٹیول کو زوروں شوروں سے سیلبریٹ کیا جاتا ہے اصل میں یہ تیوہر کسانوں کا تیوہر مانا جاتا ہے اور سبھی دھرم اور سمودائے کے لوگ یہ تیوہر مناتے ہیں اس کے علاوہ پورم اونم اتکل پونگالا بورڈ فیسٹیول اور وشو ملہ شامل ہیں آپ سال میں کسی بھی مہینے یہاں پر چلے جائیں آپ کو کچھ نہ کچھ آیوجن ہوتا نظر آ ہی جائے گا اور ساؤتھ انڈیا کا کھانا تو لا جواب ہوتا ہی ہے تو دوستو یہ تھا بھارت کا وہ راج ہے جہاں کے لوگ سب سے زیادہ پڑے لکھے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے کیرلا کے بارے میں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد